سابقہ ایمیلے اور سینئر سیاسی کارکنش فارجہ بار کی قیادت میں ایک وفد پیر کو یہاں راج بور میں لیپنن گورنن منو سنہ سے ملاقات کی وفد میں کئی نمائندے شامل تھے جن میں ڈیڈی سی ممران، سربج، نوجوان نمائندے، سیول سوسائٹی کی ممران اور سماجی کارکنان تھے انہوں نے اپنے متعلقہ علاقوں کی ترقی سے متعلق مختلف مطالبات پیش کیے وفد نے مطالبہ کیا کی یوٹی حکومت تمام مطلوبہ مدد فرہم کریں اور ریزن گاؤں کے آفت زدہ کی واضابت کاری کریں اور لینڈ سلیڈنگ سے متاثر ہونے والوں کو پردھان منتری آوازیوجنہ کی تحت مقانات فرہم کیے جائیں وفد نے مطالبہ کیا کی تلمولہ میں مقرار جگہ پر جنگی بنیادوں پر یونیورسٹی کی تعمیر شروع کی جائے اور وائس جوسلر کی اسامی کو فوری طور پر پور کیا جائے حکام 93 میگا وارٹ کی نیو گاندربل ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ پر کام شروع کرنے میں غیر ضروری تاخیر کر رہی ہے جسے ترجی بنیادوں پر لینے کی ضرورت ہے جس پر ایل جی نے سابق اعملی گاندربل کو یقین دلائے کی آنے والے مہینوں میں پاور پروجیکٹ پر کام شروع کیا جائے گا وفد نے لیفنر گورنر سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ وہ دریائے سندھ کے قریب تین سو تیس فٹ تک تعمیر پر پابندی پر نظر سانی کرنے کے لیے براہ کرم جائزہ لیں انہوں نے لیفنر گورنر منوح سنا سے یہ بھی درخواست کی کی جن لوگوں نے چند مرلے آراضی پر قبضہ کر رکھا ہے انہیں کچھ نرمی دی جائے اور اسے پریولرائز کرنے کی عمل شروع کیا جائے جس کے خراف حکومت ان لوگوں سے کچھ کم سے کم فیس بھی وصول کر سکے پیشے ویری آن لائن ویب ڈسک کی یہ خصوصی ریبورت آج ہمارے مختلف ڈیلیگیشنز آنریبل ایل جی صاحب سے جو ملاقع ہوئے ان میں ایک تو ہمارے جو یہاں ریسٹلی ریزن میں لینڈ سلائیڈ آیا تھا ان کی فیمنی جو ایفیکٹیڈ ہوئی تھی ان کے لیے کمپنسیشن اور ریہیبلیٹیشن دوسرا جو ہمارے نالے سندھ کا مسئلہ ہے جس میں کہ سرکاری قانون اگر دیکھا جائے تو ڈیٹھ سو فٹ کا اس میں دوری رکھنی ہے جہاں کنسٹرکشن ہے لیکن نالے سندھ پہ تین ساڑھے تین سو فٹ کا جو رکھا گیا ہے کچھ لوگوں نے اس وقت ہائی کورٹ سے ڈیریکشن لائی اپنے پرسنل مفادوں کے لیے جہاں دیکھا جائے تو لوگ کافی پریشان ہیں ان کو گھر مکان بنانے کے لیے کوئی جگہ ہے نہیں ان کے پاس اتنی زمینیں ہیں اور ہم نے باقی کے جو سینٹر یونیورسٹی کے ایشو تھا ہمارا گاندربل جس میں کام بلکل سلو چل رہا تھا گورنر صاحب نے کہا کہ وہ آنڈربل پریزیڈنٹ کے پاس گیا ہوا ہے نومنیشن وہ سائن کر دیں گے تو ہمارا فل فلیج وائس چانسلر گاندربل یونیورسٹی میں اور اس پہ کام بھی ایکسپیڈائٹ ہوگا تیسرا مبارک کی بات یہ ہے کہ گورنر صاحب نے کہا جو ہمارا نائنٹی تھری میگا وارٹس نیو گاندربل ہائیڈو الیکٹرک پوجیکٹ ہے اس کا ٹینڈر ہو گیا ہے اور موسم تھوڑا کھل جائے تو اس پہ کام بھی شروع ہوگا اس سے کافی گاندربل کے لوگوں کو آرام ہوگا اور اس سے کافی ایمپلائیڈ میں بھی بڑھے گی اور بھی ہمارے جتنے بھی ایشیوز تھے گاندربل کے وہ سارے ہم نے اور ٹینل کا خصوصا ہم نے ذکر کیا کہ یہاں لوکل زوزیلا ٹینل ہماری بن رہی ہے لوکل بچوں کو یہاں روزگار ملنا چاہیے اور جو پریکوشنز ان کو لینے چاہیے جب یہ کام شروع کرتے کیونکہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ ایفکٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دیکھا گیا ہے ریسنٹلی ریزن میں جو ایک لائن سلائیڈ آئے اس کے پیچھے بھی ابھی دیکھ رہا ہے کیا کارانے لیکن لوگوں کا کہنا ہے وہاں وہاں آلریڈی شگاہ پڑے تھے اس پہاڑ پہ کس وجہ سے کہ وہاں پہ ایڈمسٹر جو وہ ٹینل کے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ دھیان نہیں دیا اور قلم اللہ کے ہمارے ڈی ڈی سی صاحبان تھے پی آر آئیز تھے ہمارے پیرزادہ سعید صاحب تھے انہوں نے بھی کافی مددے اٹھائے اور ہمارے نظی رہنہ صاحب تھے انہوں نے بھی کافی اچھے ایشوز اٹھائے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ انڈیور چلتا رہے گا ہم گورنر صاحب جو اس طریقے سے ہمارے اور ہم نے یہ بھی کہا جو ایک خاص پوائنٹ میں بھول گیا بتانا جو یہ اس وقت انٹی انکروشمنٹ ڈرائیڈ چل رہی ہے گورنر صاحب کو ہم نے یہ ریکیسٹ کی جو چھوٹے لوگ ہیں جو ایک کنال دو کنال یا جن پر مکانے بنے ہیں یا جن کی دھکانے ہیں ان کو چھیڑ شارڈ نہ کیا جائے ان کو وہ ریگلورائز کیا جائے کیا ان سے رینٹ لیا جائے جس طریقے سے بھی کرنا ہے لیکن ان عام لوگوں کو اس سے دور رکھا جاؤ جو جو گورنر صاحب نے ہمیں ایشورنس دی کہ ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی ہمارا ایک پالیسی بن رہی ہے اس حساب سے آگے کاروائی شروع ہوگی مزید منفرد اور دلچسٹ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں